ناظرین اسلام علیکم آج تیس اپریل اور جمعات کے اندرین حاصل صاحبی ہم آپ کے پاس ایک اہم خبر ہے ناظرین جو سپریم کورڈ نے جس اہم ترین کے جو ہے معاملے کا نوٹس لیا ہے وہ ہے کراچی سرکلہ ریلوے اب حکومت اسے دنے اس زمین میں اپنی تمام تر کاغذی کاروائیاں مکمل کر لی ہیں حکومت اسے دنے اس زمین میں ایک ریپورٹ تیار کیا جو سپریم کورڈ میں پیش کی جائے جس میں بتایا گیا کہ چوبیس جو ریلوے اب پاکستان ریلوے بنائے گی اس پر اس پر جو تخمینی لاغت آئے گی وہ بھی ریلوے بنائے گی اور اس سارے معاملے میں جو ہے جترے کتنے اوور ہیڈ بنیں گے اور کتنے انڈر پاسس بنیں گے یہ جو ہے اس زمین میں اپنی تیاری کرے گا اس کے علاوہ پاکستان ریلوے کی جانب سے ایک پورا خط لکھا جائے گا ایک پوری ریپورٹ سپریم کورڈ میں دی جائے گی جو جو تجاوزات سے پاک ٹریک تیار ہو گیا ہے سرکلر ریلوے کے جو اسٹیشن ہیں اس کی سڑکوں کی کیا حالت ہے اس میں میں پاکستان ریلوے اور حکومت سے مل کر جو ہے وہ ایک سروے کریں گے کراچی وارٹر بورڈ کو فوری طور پر کہا گیا کہ جو سرکلر ریلوے کے راستے میں جو نکاسی آپ کے جو جترے بھی منصوب ہیں جو اس کو بہتر بنایا جائے گا اور اسے ٹریک کو کوئی نفسان نہیں آئے گا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ سرکلر ریلوے کے جو اطراف میں جو کچھرا پڑھا ہوئے وہ کرکٹ پڑھا ہوئے اس کو اٹھایا جائے گا اور وہاں پر آئندہ کرکٹ جو ہیں کہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جنوبی میں اور دیگر اسٹیشن تجاوزات کے خاتمے کے لیے حکومت سندھ فوری طور پر کاروائی کرے گی اور ریلوے اور حکومت سندھ حکام نے چو بیس جو ہے وہ اس کا فضائی فضائی سروے سروے کیا جائے گا تاکہ پتا چلے کہ وہاں پر کون کونسی مشکلات ہے اور ان کی سڑکوں کا جائزہ لیا جائے گا روینی حکام جو ہے اسے تجاوزات کے خاتمے کے جو تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا جائے گا وہاں پر روینی حکام یعنی ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر موجود رہیں گے تو اس طرح حکومت سندھیں پاکستان ریلوے سے کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ جیسے ہی لاگ لاؤں ختم ہو تو سپریم کون میں تفصیلی ریپورٹ جمع کر آئی جا کے جو ہے وہ کب سے یہ اسے ٹریک پر وہ کام شروع کرے گی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگیز ہم آپ سے مدھا پھر گزارش کر دیں ہمارے ہماری اس ٹینل کو سبسکرائب پر اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مل سکے شکریہ